اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر سی ہوں کہ میں لے کے ہی ہوں آج آپ کے لئے کرسپی اور کرنچی سے چکن سینڈوچیز کی ریسپی جو کہ بنتے ہیں انتہائی کمال کے تو چل کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ریسپی ہمیں اس کے لئے چاہیے کچھ بریڈ کے سلائسز آپ اپنی ریکوائیٹمنٹ کے مطابق جو ہیں جتنے آپ بنانا چاہیں سینڈوچیز آپ اس حساب سے سلائسز لے سکتے ہیں ان کے ایجز ریموف کر لیں اور ان کو ایک مکسی جار میں ڈال کے ہم بنا لیں گے ان کے کرمز اب جو سب سے فرسٹ پیس اور لاسٹ پیس ہوتا ہے ہمارے بریڈز کا تو وہ اکثر ضائع ہو جاتا ہے ان کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے کرمز بنائیں اور ان کو ٹرائے کر کے سیف کر لیں یہ ہمیشہ کام آتے ہیں بہت زیادہ کام آتے ہیں تو ہم نے بنا لی یہ ہے جی کرمز کرمز ہمارے بن کے ہو چکے ہیں ریڈی یہ ہمارے ابھی استعمال ہو جائیں گے اب ہم ان کو کر لیں گے ایک سائیڈ پہ اب کر لیتے ہیں ہم اپنی سٹفنگ پیار جو کہ ہم اپنے سین بچیز میں فیلنگ کریں گے جن کی تو سب سے پہلے چکن کو میں نے اُبال لیا تھا اور اس کے کر لیا تھے رشے چکن آپ چسٹ کا پیس سے استعمال کریں اس میں فیٹ کام ہوتا ہے اور جلدی رائی جیسٹ ہو جاتا ہے اب اس میں جائے گی آدھی کٹی جو ہے وہ کٹا ہوا دنیا 2 سے 3 ٹی بل سپون میں نے کٹی ہوئی شملا مرچ کے استعمال کیے ہیں 1 ٹی بل سپون اس میں جائے گا کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی بل سپون اس میں جائے گی کالی مرچ پیسی ہوئی اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیں اس میں 1 ٹی سپون جائے گا اوریگانو لیفز اور 4 ٹی سپون اس میں میں شامل کروں گی میونیز میونیز ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ہمارے جو سینڈویجز ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ہم بنا رہے ہیں آج کرسپی سینڈویجز تو چلیے جی سٹفنگ ہماری بند کے ہو چکی ہے ریڈی اب چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرف اب ہمیں ایک جو ہے وہ لیکوٹ تیار کر لینا ہے جس کی ہم کوٹنگ کریں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے تو اس کے لیے ریکوائیڈ ہوں گے ہمیں 3 ٹی بل سپون میں کارن فلور یہاں پہ یوز کروں گی 1 ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کیا ہے اور 2 ٹی بل سپون اس میں شامل کروں گی میدہ ریسپی آپ دھیان سے دیکھا کریں ویڈیو کو کائنڈلی پورا دیکھا کریں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جایا کریں تو ماشاء اللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی ہمیں اتنی ہی کنسسٹینسی اس کی چاہیے اب اس میں چاہیے گی تقریباً ٹو پنچ یا آپ لگا لیں ہاف ٹی سپون اس میں چاہیے گی اوریگانو لیفز اور ہاف ٹی سپون اس میں میں لال مرچ کٹی ہوئی شامل کی ہے یا چکن فلے سوری چلی فلیکس آپ اس میں شامل کر لیں تو اب ہم اپنی کر لیں گے فیلنگز سینڈوچز کی آپ سلائس پہ جو ہم نے سٹفنگ تیار کی ہے ان کو اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں اور کناروں پہ اچھی طرح سے پھلا لیں تاکہ کنارے اس کے خالی نہ رہ جائیں چلیے جی ایک دوسرا ہم سلائس اوپر رکھیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے دبا کے اس کے سینڈوچز کر لیں گے ریڈی آپ پہلے سارے سینڈوچز ریڈی کر لیجئے گا اور فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کوٹنگ میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے بریڈ پرمز پہ اس کو جو ہے وہ رول کریں گے اور پہلے سے میڈیم فلیم پہ گرم کیے ہوئے آئل میں ہم اس کو ڈال کے فرائی کر لیں گے آپ نے آئل کو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنی اس سے کیا ہے کہ آپ کے سینڈوچز جو کہ اس پہ کرمز لگے ہیں وہ جلدی جلدی چلنے کا خطر ہے اور اس کا کلر ہو سکتا ہے چینج سو آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا اور باتوں کا دھیان رکھا کریں تاکہ آپ کی جو شیپ ہے اور کھانے کی جو شکل ہے وہ بالکل پرفیکٹلی نکل کے آئے اب ہم فرائی کیے ہوئے جو سینڈوچ ہیں اس کو نکال لیں گے کسی ٹیشو پیپر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کرنچی ہے اور تاکہ جو بھی اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ ٹیشو میں سارا جائز ہو جائے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے سینڈوچ کو کاٹ لیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی طرح سے ہمارا جو ہے وہ کتنا زوردست بن کے ریڈی ہوا ہے اس کو چائے کے ساتھ آپ استعمال کریں یا بچوں کے لیے لنچ بوکس کے لیے آپ اس کو ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی ڈبل کوٹنگ کر کے اس کو فریز کر لیں تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں